مجھے ایک بڑا اچھا سے ایک سلون نظر آیا جہاں پہ لوگ اتنا زیادہ مہنگائی کا رونا رو رہے اور ان فیکٹ اتنی پریشانیاں بھی ہیں اس وقت کہ لوگ اپنی جو ہے نا وہ لاکجوریز نہیں لے سکتے اس وقت تو آئیں ان سے جانتے ہیں ان کے سلون میں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا ان کے پاس ابھی بھی کسٹرمرز کا وہی فلو ہے نہیں ہے ریٹس کیا ہیں آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ورہ السلام آجی آپ ہیں اس سلون کیوں نا جی جی میں آجھے مجھے پتا ہے جو مہن سلون ہے آم اتنی مہنگائی کا سکت دور ہے تو آپ کو کہہ کے سامنا کرنا پڑا ہے مشکلات کیا کیا آرہی ہمیں میڈم بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو بیلی کے بل ابھی یہ چھوٹی سی شاپ ہے یہ دیکھ لیں آپ کام کے کیا حالات ہیں کہ مارکٹ بلکل ڈیڈ ہے کام وہ ہے ہی نہیں کہ جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یار ہمارے خرچے پورے ہیں کچھ ب ہی نہیں ہو رہا یہ اس دکان کا ایک لاکھ پیتر ہزار بل آگیا بیجلی کا پلس جب لائٹ باندھ ہوتی ہے چھ سات ہزار کا ڈیزل لگ جاتا ہے جنیٹر چلائیں ہم بیجلی کا بیل دیں گھر چلائیں ان ورکروں کو چلائیں کیا سمیں نہیں آرہی اب تو بندہ اب مری سکتا ہے اور کیا کریں تو آپ مجھے ہی بتائیں کہ اس سے پہلے اس سے آپ کی ایک ہیر کٹنگ جو ہوتی ہوگی آف کورس ڈیفنڈ اسے لیڈی سلون میں ہوتا ہے کہ ڈیفنڈ ڈیف ہم ٹو انڈر پہ لے رہے ہیں کٹنگ کا ہم پچاس رو پہ بڑھائیں گے تو کسٹمر ہمارا سا لڑائی کرنا شروع کرتا ہے اب زہری بات وہ لوگ بھی مجبور ہیں ہم بھی مجبور ہیں کتر جائیں ہر بندہ اپنے گھر میں یہ ابھی آپ نے جو دو تین بندہ سارے دیکھے ہیں یہ لوگ بچارے اپنے بچوں کو بیچنے تاک مجبور ہوئے کتر جائیں لوگ آپ نے کیا ریٹس نہیں بڑھائی جو بھی مہنگائی مطلب اتنی زیادہ ہائٹ پہ ہوگی تو آپ نے اپنے ری ہم پچاس رو پہ بڑھائیں گے تو لوگ آنا بند کر دیں گے کیا کریں گے پھر ہم کدھ جائیں اب کرائے دیں بل دیں ڈیزل پورا کریں خرچے کریں کیا یا ان ورکروں کو کس طرح چلائیں لیکن سر آپ کے پاس تو جیسے کہ لیڈیز میں جیسے رائٹس جاتی ہیں تیار ہونے تو آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے تو جب شادی وادی ہوتی تو لوگ اتنا نہیں فیل کرتے کتنا پیسہ لگ رہا ہے کیا تو کیا اس پہ بھی امپیکٹ آئے جی جی بہت آیا ابھی وہ ہے ہمارا یہ سیزن ہوتا تھا شادیوں کا ہمارا جو کام کا سیزن لیکن ہے ہی نہیں یہ دیکھ لیں بلکل خالی پڑا کوئی نہیں تیار ہونے کے لیے لوگ آئی نہیں رہے بلکل وہ لوگ اب ہم سے زیادہ جو نا وہ لوگ پریشان ہے کسمر پریشان ہے کہ یار کدھر جائیں یا کیا وہ خود ہی گھر میں اپنا کوئی تھوڑا بہت کر کے تو نظام چلا رہے ہیں بلکل ہمارا جو نا کاربار بیڑا گھرک کر دیا اس طرح تو ہم لوگ اتنے تانک تو امران خان کے کرونا کے دور میں نہیں ہوئے ج ہم تو اب یہ ہے کہ خود کشیئیں کریں گے کیا کریں گے کدھر جائیں گے زہری بات ہے بچوں کو بھوکا زیار دے دیتے ہیں پھر یہ اپنی اجازییں پورے کریں سولہ ماہ ان کو بٹھا کے رکھا انہوں نے اب وہ خود تو لندن باگ گئے ہیں پہلے آپ کی جتنا پہلے آپ میکزمم کتنا کما لیتے تھے پہلے ہمارا شکر الحمدلہ کرائے بل خرچہ حرچ امران خان کے کرونا ہر چیزیں کرونا کے دور میں یہ جو مزدور پھیر رہے ہیں یہ اتنے خوشحال تھے کہ ایک دھیاڑی دار پندرہ سو ٹھارہ سو کی دھیاڑ لگاتا تھا وہ ادھر چلا جاتا امران خان نے جو پناہ کا بنائے تھی کھانا ان کو تین ٹائم کا فری ملتا تھا ادھر اب کیا یہ کیا کریں گے بچارے سارا دن یہ زلیل ہو رہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی بچارے سارا دن نہ کوئی کھانا نہ کوئی کبھی ادھر بیٹھ کے کوئی کسی سے چائے مانگ کے ابھی جو ہے جیسے پہلے آپ کی جو دھی اس کے حساب سے ابھی کتنا آپ کا میکزمم ہو رہا ہے اس وقت کمائی کتنی ہو رہی ہے اور کتنی کٹوٹی ہو گئی ہے کتنا پرسنٹ کام ہو رہا ہے ابھی تو یہ سمجھے کہ سو میں سے دو پرسنٹ ہو رہا ہے نائیٹی ایٹ پرسنٹ کام ہے ہی نہیں ہے بالکل نہیں ہے کام ہم اپنی جیب سے جو ہم نے کچھ جمع کی کیا تھا وہ بھی لگ گیا ہمارا ہم تو اب الٹا کرزے لے لے کے نظام چلا رہے ہیں لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں کبھی آرما کسی سے پکڑتے ہیں کبھی موبائل سیل کرتے ہیں کبھی کوئی چیز سیل کرتے ہیں گھر کی کبھی بائک سیل کرتے ہیں کہ یار کرایا دینا ہے بل دینا ہے یہ کرنا ہے کوئی نظام چل نہیں رہا اس شاپ کا بل کتنا آجات یہ ابھی جب عمران خان تھا اس طرح ہمارا چالیس پہ انتالیس پچاس زار پہ بل آجات ابھی ایک لاکھ پچپنہ زار پ اگر یہ دکان ہم بند کر دیں تو پھر کدھر جائیں ہمارے لیے کوئی انہوں نے رسطہ چھوڑا ہی نہیں ہے جیسے کہ ناظرین آپ پہ دیکھا کہ ابھی جن صاحب سے میں نے بات کی ان کا اتنا بڑا سا لیوش صاحب میرے بیگراؤن پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سمنٹ سالون ہے اور آف کورس کوئی دکان لے کے بیٹھا ہے تو وہ ایک ویل اسٹیبلش پرسن ہوتا ہے لیکن وہ بھی آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پوری کرنے کے لیے اس کے بل یہاں کی تنخواہیں لوگوں کی پوری کرنے کے لیے کبھی ہمیں اپنا بائیک کبھی اپنی موبائل ہمیں سیل کرنا پڑے صرف ایک چھوٹے دکاندار یا ڈیڑی والے کا یہ حال نہیں ہے ایک جن کی اچھے خاصہ کاروبار ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں سیل کرنی پڑی ہیں